اب قربانی کے مسائل میں پہلے موتتہ امام مالک سے جس کی شاہ ولی اللہ نے خاص فقی ترتیب دی ہے اس میں پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قربانی بہت عظیم عبادت ہے اور یہ جو دن ہے ذلہجہ کے ان میں سب سے مبارک اور اہم دن یوم النحر کا ہے اور سب سے زیادہ اللہ کو پسند قربانی کا عمل ہے قربانی کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں احکام بھی بیان کی گئی ہیں بہت سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے تو فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے جد امجد ابراہیم کی یہ سنت ہے یہ ان کا طریقہ ہے تو سوال کیا گیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول ہمیں کیا ملے گا اب نے فرمایا تھا بکل شعرت حسنا ہر بال کے مقابل میں تمہیں ایک نیکی ملے گی کتنے بال ہوتے ہیں بکری اور بیر کے بکل شعرت من الصوفی حسنا مزید یہ فرمایا کہ جو اون ہوتا ہے بہت زیادہ کسی ہے اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں کلمت ملے گی یہ کوئی شمار نہیں ہے تو بہت عظیم کام ہے جیسے بہت سی نوافل کے بڑے فضائل ہیں تحجد کے فضائل اشراق کے فضائل اور اسی طرح مختلف مواقع کے نوافل کے فضائل اذکار کے فضائل بہت عظیم فضائل کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملعان المیزان سبحان اللہ والحمدللہ میزان الہی کو بھر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے اس کا تو کوئی حساب لگایا نہیں جا سکتا ہے جس میں یہاں تک فرما دیا گیا کہ ایک آدمی کھجور جو صدقہ کرے گا صحیح نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اللہ اس کو اہد پہاڑ کے برابر بنا دے گا سواب کی شکل تو کالکولیٹر سب فیل ہے دنیا اور جنت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لیکن جو قانونی باتیں ہیں دین آسان ہے ہو سکتا ہے کسی مسلک میں کوئی بات ذرا مشکل محسوس ہوتی ہو لیکن شریعت جو اللہ کی ہے وہ آسان ہے نبی نے فرمایا دین سے جو کشمکش کرے گا کھیشتان کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ مشقت نہیں چاہتا ہے تو اب جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اور ان باتوں کو پھر جس طرف وہ کہاں نے پیش کیا ہے ان میں سے ایک عنوان ہے بابن الادحیت سنن قربانی سنت ہے فرض نہیں قال مالکن الادحیت سنت وليست بواجبت ولا احب لأحد ممن قویع على ثمنها ان یترکها امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی سنت ہے واجب نہیں اور میں کسی شخص کے لیے جو قربانی کی قیمت اپنے پاس رکھتا ہے یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ وہ چھوڑے کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے فضیلت والے آمال کو ترک نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کو فرض بھی نہیں کرنا چاہیے یہ جو عام طور پر بات ہوتی ہے مسلک کی بنیاد پر یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے جو صاحبِ نصاب ہوں اس پر قربانی فرض ہے واقعہ یہ ہے کہ حدیث سے اس کے کہیں پر بھی تعیید نہیں ہوتی کسی بھی حدیث میں نصاب کا قربانی کے بارے میں ذکر ہی نہیں یہ قیاس ہے استحاد ہے اس لیے واقعہ یہ ہے کہ امام مالک کا یہی قول ہے امام شافی کا یہی قول ہے اور امام احمد کا یہی قول ہے ان سب کے نزدیک قربانی سنت ہے فرض و واجب نہیں ہے اب جہاں فرض و واجب قرار دیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ نصاب کو جوڑ دیا جاتا ہے تو جیسے زکاة ادا کرنا فرض ہوتا ہے پھر ویسے قربانی کو بھی فرض قرار دے دیا جاتا ہے یہ جو قول ہے مرجوع قول ہے یہ قول قوی نہیں ہے اور کسی بھی حدیث میں اس کا وجوب ذکر نہیں کیا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اب مزید اور جو بات واضح ہوگی وہ حدیث پاک سے عنوان ہے بابن التضحیت سنت قفایت لکل اہل بیت قربانی سنت قفایت ہے ہر گھر والوں کے لئے ایک گھر والوں کے لئے سنت قفایت ہے یعنی ایک گھر والے ایک قربانی کر دے تو ان کی سنت ادا ہو گئی پورے گھر والوں کی سنت ادا ہو گئی یعنی سنت عینی نہیں ہے جیسے فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر شخص پر فرض ہوتا ہے فرض قفایی وہ ہوتا ہے جو اگر کچھ لوگ ادا کر لیں تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے جیسے جنازے کی نماز فرض عین نہیں کچھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو جس نے نہیں پڑھی وہ گرہگار نہیں ہے وہ فرض قفایی کہہ لاتا ہے تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے اور حضرت شاہ ولیاللہ دہلوی نے عنوانات مرتب کیے ہیں یعنی فقی انداز پر موتق مرتب کیا اور عنوانات اس کے واضح طور پر پیش کیے ہیں تو یہ حضرت شاہ ولیاللہ کا مسئلک بھی ہے مالک عن عمارت ابن صیاد ان عطا ابن ان عطا ابن یسار اخبرہو ان ابا ایوب الانصاری اخبرہو قال کنن نضحی بشات الواحدت یذبح ہر رجل عنہو وعن اہل بیتہی ثم تباہ الناس بعد فصارت مباہاتا اس انوان کے تحت کے قربانی سنت کفایت ہے ہر گھر والوں کے لئے اب اس میں روایت امام مالک نقل کر رہے ہیں عمارہ ابن سیاد سے وہ کہتے ہیں کہ عطا ابن اصار نے بتایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہو نے بتایا اب بتائیے کہ مدینہ منورہ میں ابو ایوب انصاری سے زیادہ اہمیت اور عظمت کا مالک کون سا صحابی تھا ابو ایوب انصاری وہ ہیں جن کے گھر پہ نبی پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا ہجرت کر کے تشریف لائے تو اوٹنی کو چھوڑ دیا سب کہہ رہے تھے ہمارے 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 ہم فرمایا نہیں اوٹنی کو چھوڑ دو جہاں یہ بیٹھ جائے گی اللہ کی طرف سے وہی جگہ تیہ ہوگی تو جہاں بیٹھی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا اور ابو ایوب انصاری کی عظمت و جلالت شان اور ان کی حیثیت جو نبی پاک علیہ السلام کے نزدیک تھی اور تمام مسلمانوں کے نزدیک ہے اور رہے گی وہ بہت ہی منفرد ہے تو اب یہاں ہم وہ ایوب انصاری دیکھئے کیا کہہ رہے ہیں مدینہ منورہ میں سب سے پہلے حضور کے میزبان حضور انہی کے گھر میں ٹھہرے ہیں اور نانیالی رشتہ بھی ان سے تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ایک بکری کی قربانی کر لیتے تھے ایک گھر کا فرد زبا کر دیتا اور پورے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہوتی تھی گھر میں دس افراد ہیں آٹھ افراد ہیں نو افراد ہیں اور سب کے اپنے اپنے پیسے ہیں اپنی کمائی ہے اور وہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں اس سے بحث نہیں ایک گھر ایک خاندان ایک گھر ایک گھر میں دس آدمیوں جتنے بھی ہو اس ایک گھر کی طرف سے وہ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری خوب ذہن میں رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ آپ بدکنے لگیں کہ مسلک کے خلاف بات ہو رہی اگر آپ ایسا کریں گے تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ایک گھر کی طرف سے ایک بکری زبا کر دیتے ہیں سمت باہ الناس پھر بعد میں لوگ فخریہ زبا کرنے لگے ایک دوسرے سے مقابلہ ایک دوسرے سے فخر میں آگے بڑھنے ایک یہ ہوتا ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے تباہہ کا کہ لوگ مباہات کرنے لگے یعنی ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر اپنی بڑائی دکھانے لگے یعنی لوگوں کے اندر اس میں فخر کا پہلو پیدا ہونے لگا اور یہ کہ صاحب ہم نے اتنی قربانی کی ہم نے اتنی قربانی کی اس مظاہرے والی بات یہ مظاہرے والی بات پیدا ہو گئی فرمایا ثم تباہہ الناس بعد فصارت مباہاتا یعنی لوگوں میں فخریہ مقابلہ ہونے لگا تو بس اب یہی رہ گیا کہ اپنے اپنے فخر کا اظہار کرنے کے لیے قربانیہ کی جاری جو بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ بازاروں سے مکریاں جو سیٹھ ہیں دولت مند ہیں اپنی دولت کے مظاہرے میں وہ لارہے ہیں کہ میں نے پچاس ہزار کا بکرہ لیا میں نے ایک لاکھ کا لیا میں نے ایک گائلی میں نے ایک بھینس لی اور وہ ڈیڑھ لاکھ کی تھی یہ صرف نمائش ہے یہ صرف مظاہرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں یہ فرما دیا گیا لَن يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُم اور ایسی سجی سجائی میں لے کر آیا ہوں اور دولت اس طرح میں نے صرف کی ہے پڑوس میں آدمی بھوکا ہے کتنے لوگ ننگے ہیں کتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کو یہ شخص پیسہ نہیں دیتا یہ جو سیٹ بند آیا ہے جو قربانی کے جانور لارہا ہے فخریہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ پچاس دار ایک لاکھ کا لائیا ہے اس کے آس پاس محلے میں کتنے ایسے ہیں جن کے روٹی نہیں پک پاتی یہ مجرم ان کو کچھ نہیں دیتا اور نبی نے فرمایا جو اپنے پڑوس کا خیال نہ کرے جو کہا خوب کھانا پینا ہو وہ پڑوس میں نہ ہو تو وہ مومن نہیں یہ دینداری ہے حضرت ابو ایوب انساری نے فرمایا دینداری نہیں ہے دنیا داری ہے دکھاوا یہ نمائش یہ صرف فخر کا اظہار ہے یہ یہ وہ اظہار فرما رہے ہیں تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور جو مظاہرے ہیں ان سے بچنا چاہیے سادگی کے ساتھ اچھا جانور لیا جا عیبدار جانور نہ ہو فرمایا گیا نبی پاک علیہ السلام اچھے جانور کی قربانی کرتے تھے لیکن وہاں نہ کوئی فخر تھا نہ کوئی نمائش تھی نہ اظہار تھا معلوم تھا کہ اللہ کو تقوی پہنچے گا تمہارا تقوی تم متقی ہو تو قربانی قبول ہوگی ارنہ قبول ہی نہیں ہوگی تو بہرحال معتہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ دو حدیثیں رکھی ابھی فی الحال اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے مشکاش سے بعض حدیثیں پیش کرتا ہوں کہ حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ بھئی نماز سے پہلے اگر کسی نے زبا کر لیا ہے تو پھر اس نے روز مرہا کہ گوشت کی طرح انتظام کیا ہے نماز کے بعد قربانی کرنا ہے جہاں بھی نماز عید کی ہوتی ہے وہاں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ نماز سے پہلے اگر آپ نے زبا کر لیا تو پھر یہ زبا معتبر نہیں ہے یہ بات ارشاد فرمائی گئی اور قربانی کے سلسلے میں جو حدیثیں نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہیں جو آپ کا عمل تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک اچھا بکرا عادر کیا جائے اور اس کے پیروں کا رنگ کالا تھا اور چہرے پر بھی کالک تھی اور باقی دوسرے رنگ کا بکرا تھا تو لائے گیا تو آپ نے فرمایا عائشہ چھوڑی لاؤ اس کو خوبی اچھی طرح پتھر پر تیز کر دو پھر اس کے بعد آپ نے اس بکرے کو لٹھایا اور اس کو زباہ کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم ضحاب لٹھایا اور زباہ کرتے ہوئے یہ فرمایا اللہ کے نام سے زباہ کرتا ہوں اعلا قبول فرما محمد کی طرف سے آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے غور فرمائیے نبی کو کیسا خیال ہے اپنی امت کا کہ قربانی کر رہے ہیں ایک موقع پر تو یہ بھی فرمایا تھا الفاظ میں یہ بھی ہے کہ میری امت کے جو لوگ زباہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں زباہ کر سکیں گے میں ان کی طرف سے زباہ کر رہا ہوں یہ الفاظ ہے میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں تو ان کی طرف سے بھی میں نے یہ قربانی کر دی نیت کر لی ظاہر ہے کہ ایک بکرے پر نیت فرمائی تو اللہ کے ہاں تو سواب کی کوئی انتہائی نہیں حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ضحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرانین قال ورآیتو یذبح ہما بیدہ ورآیتو واضعا قدمہ علی صفاحہ ما ویقول بسم اللہ واللہ اکبر حضرت آنس کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے دو اچھے خوب اچھی سینگھ والے مکروں کو زبا فرمایا میں نے دیکھا کہ خود آپ اپنے ہاتھ سے زبا کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا پیر ان کے ایک حصے پر رکھ لیا تاکہ وہ ادھر ادھر بھاگ نہ سکیں اور پھر بسم اللہ واللہ اکبر یہ حضرت آنس کی روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور حضرت آئیشہ کی روایت مسلم میں ہے امام مسلم نے اس کی تخریج فرمائی ہے اور اب یعنی پھر چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ باتیں بھی سامنے آئے ہیں جو عام طور پر لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کی جاتی ہیں کہ قربانی نماز کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے ایک یہ بات ہے قربانی کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی یوم النحر یعنی عید کا جو دن ہے دسویں تاریخ کا اس میں کی جائے گی جارویں تاریخ میں کی جائے گی بارویں تاریخ میں کی جائے گی ایک رائے یہ ہے حضرت علی سے منقول ہے اور بھی متعدد حضرات سے منقول ہے اور دوسری رائے جو منقول ہے وہ یہ ہے جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے امام بہقی نے اس کا ذکر کیا ہے حضرت علی سے منقول ہے ابن القیم نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے زاد المعاد میں اور اس میں یہ فرمایا کہ قربانی کے جو دن ہے وہ ایک تو یوم الادحا ہے یعنی عید کا دن قربانیوں کا جو دن ہے یعنی دسونی تاریخ اور تین دن اس کے بعد یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی ہے اور حضرت علی سے بھی ہے اور عبداللہ بن عباس کی روایت امام بحقی نے ذکر کی ہے اور حضرت علی کی روایت کا تذکرہ ابن القیم نے کیا ہے اور حضرت جبیر ابن مطعم سے بھی یہ روایت منقول ہے کہ کل ایام تشریقی ذبحن تو امام ابن حبان نے یہ روایت ذکر کی ہے امام بحقی نے یہ روایت ذکر کی ہے اور اس روایت کو حسن قرار دیا گیا ہے حضرت جبیر ابن مطعم یہ کہتے ہیں کہ جو تشریق کے ایام ہیں یعنی دسویں تاریخ اور پھر تین دن اس کے بعد تک یارویں تاریخ بارویں تاریخ تیرویں تاریخ ان تینوں تاریخوں میں زبح کا عمل کیا جا سکتا ہے اور حضرت ابو سلمہ اور سلیمان ابن یسار مڑے جدیر القدر تابعین ہیں یہ کہتے ہیں بلاغانا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الادحا الہلال المحرم لمن اراد ان يستعنی بذالک یہ تو آخری درجہ کی بات ہو گئی ابو سلمہ اور سلمان ابن یسار کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قربانیاں محرم کے چاند تک ہوتی رہیں گی اگر کوئی تاقیر سے ہی کرنا چاہتا ہے اس روایت کو امام بیقی نے السنن القبرہ میں ذکر کیا ہے اور امام ابن حزم نے المحلہ میں ذکر کیا ہے اور ابن ابی شہبہ نے المصنف میں ذکر کیا ہے اور امام دار قتنی نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور امام ابو داود نے مراسیل میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور حضرت ابو امامہ ابن سحل ابن حنیف یہ کہتے ہیں انکان المسلمون لیستری احدهم الادحیت فیسمنوها ویذبعوها بعد الاضحہ آخرہ ذی الحجہ حضرت ابو امامہ ابن سحل ابن حنیف فرماتے ہیں کہ مسلمان قربانی کا جانور خریدتے تھے اس کو خوب کھلاتے پلاتے موٹا تادہ کرتے تھے اور اضحاع یعنی قربانی کے جو دن دسوی تاریخ اس کے بعد ذلہ جا کے آخر میں زباہ کرتے تھے امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے ابو نعیم اسفہانی نے بھی ذکر کیا ہے اور بے اقی نے ذکر کیا ہے اگرچہ امام احمد کا کہنا ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ مستنکر ہے لیکن بہرحال اس کے اوپر جو روایتیں وہ ذکر کی گئی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں گنجائش ہے احتیاط یہ ہے کہ دسوی تاریخ کو کیا جائے یا گیاروی تاریخ کو یا باروی تاریخ کو لیکن گنجائش ہے تیروی تاریخ کے بھی وہ باقیدہ ثابت ہے حضرت ابن عباس سے بھی حضرت علی سے بھی حضرت جبیر ابن مطعم سے بھی اور توسو اتنا ہے یعنی ہمارے ہاں روایات میں جو توسو بیان کیا گیا ہے کتب حدیث میں متعدد کتب حدیث میں جو روایات نقل کی گئیں ان میں بات یہ ہے کہ پورے مہینے ذلحجہ کے پورے مہینے میں قربانی ہو سکتی ہے یعنی اگر کوئی ایسا کرے تو اس پر تانو تشریح کرنا اس کے خلاف باتیں کرنا یا فتوے کی زبان استعمال کرنا غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم تابعین کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم ائمہ محدثین کے خلاف بات کر رہے ہیں یعنی پوری امارت کو ڈھا دینا چاہتے ہیں جو بھی روایتیں ہیں اور ان میں روایتوں میں جو ضعیف ہے وہ ضعیف ہے ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے اگر وہ متروک نہیں ہے لیکن جو روایت صحیح کہلاتی ہے جو حسن کہلاتی ہے وہ تو بہرحال حجت ہوتی ہے تو جس روایت کا یہ درجہ ہے اس پر چی بجبی نہیں ہونا چاہیے توسع کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اور عمل کرنے دینا چاہیے بہرحال بات خاصی طویل ہو گئی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی معلومات نہیں ہوتی ہیں یا جن پر بہت سے لوگ تشدد کرتے ہیں یعنی مسلک کے نیچے رکھتے ہیں حدیث کو نعوذ باللہ تو اس سے مزاج امت کا بدل جاتا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کے نتیجے میں نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیثیں خلافت راشدہ کے بارے میں ہیں اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کے بارے میں ہیں ان کے بارے میں کتنے ایسے علماء ہیں جو انکار حدیث کے فتنے میں وہ ابتلا ہو گئے ہیں یعنی حدیثوں کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ بات کے لوگوں کی باتوں کو پیش کرتے ہیں حدیثوں کے مقابلے میں آقیہ یہ ہے کہ یہ ڈھٹائی ہے یہ نبی کے ساتھ گستاخی ہے نبی کی شان میں گستاخی ہے قرآن میں جب یہ فرمایا گیا لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو یہ حکم سب سے پہلے صحابہ کو دیا گیا کہ تم نبی کے آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو اپنی بات مت چلاو نبی کے مقابلے میں ان سے کہا گیا تو بات کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے وہ اپنی بات چلائیں جب نبی کی صحیح حدیث پیش کی جا رہی ہو اور بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کا ذکر کیا ہو اس سے استدلال کیا ہو لیکن کسی خاص رویہ کی بنیاد پر کسی زد کی وجہ سے کسی غلط نظریہ کے کوئی اختیار کرتے ہوئے یا نعوذ باللہ نبی کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے اور حدیثوں کو نیچے رکھنے کے عامل کرتے ہوئے ان کا انکار کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں آج جو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں کبھی کسی تعویل کو لاتے ہیں کبھی کسی حجت کو پیش کرتے ہیں قرآن جو آیا ہے وہ سب کے عامل کے لئے آیا ہے صحابہ بھی ویسے ہی معمور ہیں جیسے تابعین معمور ہیں جو بھی خلاف عمر کرے گا وہ ظاہر ہے کہ اگر فرض کو چھوڑے گا تو وہ فاسق ہو جائے گا واجب کو چھوڑے گا تو فاسق ہوگا سنت کو چھوڑے گا تو وہ بہرحال نبی سے دور ہوگا کبھ از کم یہ ہے کہ وہ فاسق نہیں ہوگا وہ حرام کا مرتقب نہیں ہوگا لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ سنت کو بھی کوئی چھوڑے تو اس لئے دین کے معمور سب ہیں صحابہ تابعین تبہ تابعین پوری امت ہے امت کا کوئی فرد مستثنہ نہیں لہذا جب بات آئے دین کی قرآن کی حدیث کی تو بس ان کو سامنے رکھنا ہے اسی کو سننا ہے اسی کو ترجیح دینا ہے اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين